اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس حمد پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن الحمدللہ انتیس میں پارے کا آغاز کیا جا چکا ہے کل اور آج ہم دوسرے ربو کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر سے اپنے قلوب و اذان کو منور کرنے کی کوشش کریں گے سورة الحق کا آغاز ہوگا آج سورة المعارج اور سورہ نوح بھی آج تلاوت کی جائے گی بلکہ اپنے تکمیل کی طرف جائے گی تلاوت کے لئے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم تفسیر کے لئے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف علم الدین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے یہ وہ مبارک سفر ہے کہ جس میں الحمدللہ ابتداء تا اب تک آپ اور ہم سب ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ سعادت کے سفر میں برکت عطا فرمائے تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے قاری نومان نیمی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقہ 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 ملہ من اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ضرور واقع ہونے والی ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے ضرور واقع ہونے والی کو آپ کیسا جانتے ہیں سمود اور عاد نے اس کھڑ کھڑانے والی کو جھٹلایا رہے سمود تو ان کو ایک چنگھار سے حلاک کر دیا گیا سبع نیال وثمانیت ایام عسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترالہم من باقیہ اور رہے حاد تو ان کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے حلاک کر دیا گیا اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھا پس اے مخاطب تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر کھجور کے کھوکلے تنوں کی طرح گر گئے کیا اب تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آ رہا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْعُ وَمَا قَبْلًا وَالْمَتْفِكَاتُ بِالْخَاطِعَ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَآخَذَهُمْ اَخْذَتًا وَابِعَ اور فیرون اور اس سے پہلے لوگ اور وہ جن کی بستیاں اُلٹ دی گئی تھی انہوں نے گناہ کیے سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو شدید پکڑ میں لے لیا بے شک جب پانی میں تغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِذَتٌ وَحُمِلَتِ الْعَوْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاحِذَتَا پس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاغِرَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذِ وَاهِيَةِ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا وَيَحْلِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِن ثَمَانِيَةً پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بلکل کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کنانوں پر ہوں گے اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے يَوْمَئِذِ يَوْمَئِذِ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُوا هَا أُقْرَأُوا كِتَابِيَةً اِنِّي غَنَاتُ وَأَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً فِي جَالَّةٍ عَالِيَةً اُطُوفُ هَا دَالِيَةً کُنُوا وَاشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةً اس دن تم سب پیش کیے جاؤگے تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا سو جس کو اس کا صحیفہ آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ میرا نام آئے آمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا بلند جنت میں جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں خوب مزے مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے وَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُونُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِي الْقَاطِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْحُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُقُونَ اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پس وہ کہے گا کاش مجھے میرا آمال ناما دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی میرا مال میرے کسی کام نہ آیا میرا غلبہ جاتا رہا اسے پکڑو پھر اس کو توق پہنا دو پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو پھر اس کو ستر ہاتھ پیمائش کی زنجیر میں جکڑ دو اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيدُ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عِسْلِينِ لَا يَأْقُنُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا پس آج یہاں نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ دوزخیوں کی پیپ کے سوا کوئی طعام ہے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا فَلَا مُقَسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْتُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُبْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَائِنِ اِذْا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے بے شک یہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت کم ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم بہت کم سمجھتے ہو تنزیل من رب العالمین ولو تقول علينا بعض الأقاوین لأخذنا منه باليمین ثم لقضعنا منه الوتین فما منكم من أحد عن محاجزین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور اگر وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منصوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے پھر ہم ضرور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبْنِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ النَّعِيمِ اور بے شک یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور رسیحت ہے اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں اور بے شک یہ قرآن ضرور کافروں کے لیے باعث حسرت ہے بے شک یہ ضرور حق الْيَقِينَ ہے سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سَأَلَسَائِلٌ بِعَذَابٍ وَآقِع لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّا هِذِ الْمَعَارِجِ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ایک طلبگار نے روز قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہونے والا ہے اور کافروں سے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسمانی سیڑھیوں کا مالک ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِذِ فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے سو آپ صبر جمیل فرمائیے بے شک وہ اس عذاب کو دور گمان کرتے ہیں اور ہم اس کو نزدیک جانتے ہیں يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْلِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِبُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْلِئِذِينَ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ جس دن آسمان پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ ان کو سب دکھا دیے جائیں گے مجرم تمنا کرے گا کاش وہ اس دن کے عذاب سے نجات کے بدلے میں اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دے اور اپنی بیوی اور بھائی کا اور اپنے اس رشتے دار کا جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا اور روح زمین کے تمام لوگوں کا پھر یہ فدیہ اس کو عذاب سے نجات دے دے ہرگز نہیں بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا ان الانسان خلقها دوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ لَا اِبْعِونَ وہ سر سے پاؤں تک خال اتارنے والی ہے وہ اس کو پکارے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری اور اعراض کیا اور جس نے مال جمع کیا اور حفاظت سے رکھا بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرا جاتا ہے اور جب اسے نفع پہنچے تو بخل کرتا ہے سوا ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِمِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور جن لوگوں کے مالوں میں مقرر حق ہے سوال کرنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا اور جو لوگ روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَابُونَ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوہ اپنی بیویوں اور مملوکہ باندیوں کے سو بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں پس جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے اہد کی ریایت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی لوگ جنتوں میں عزت یافتہ ہوں گے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرْ وَقِبَ لَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ قَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی طرف بھاگے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے گروہ در گروہ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ توقع ہے کہ اس کو نعمت والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا ہرگز نہیں بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ جانتے ہیں فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَاءً نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْقُقِينَ سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم ضرور قادر ہیں کہ ان کے بدلے میں ہم ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم اس سے آجز نہیں ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ يَوْمَ يَخْوضُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ سِرَاعًا فَذَرْهُمْ كَأَنَّهُمْ بھاگے جا رہے ہیں خوشعتاً اَبْصَارُمْ تَرْتَقُمُمْ ذِلَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوْسَلْنَوْحًا اِلَى قَوْمِهِ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُمُهُ وَاقِيرُونَ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں عذاب سے صاف صاف درانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا اِنَّا جَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک محلت دے گا بے شک جب اللہ کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کو معخر نہیں کیا جائے گا کاش تم جانتے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ بِي آدَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْتِيَابَهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا اَصْتِكْبَارًا نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات کی دعوت دی پس میری دعوت سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تُو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور زد کی اور بہت زیادہ تکبر کیا ثم اینی دعوتهم جهارا ثم اینی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انہوں كان غفارا پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا پھر میں نے ان کو علیل اعلان بھی بلایا اور خفیہ طریقے سے بھی پس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے وہ تم پر موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریہ بہائے گا مَا لَكُمْ لَا تَوْدُونَ لِللَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تم اللہ کی عظمت و جلالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے حالانکہ اس نے تم کو بتدریج پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے ہیں اور ان میں چاند کو روشن فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا وَاللَّهُ أَمْ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے پھر تم کو اسی زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ تم کو نکالے گا اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلتے پھرتے رہو قَالَ لَوْا رَبِّهِنَّهُمْ عَصَعُنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُمَا لُوَ وَوَلَدُوُ نُوح نے کہا اے میرے رب انہوں نے میری حکم و دولی کی اور انہوں نے ان کی پیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا کوئی زافہ نہیں کیا اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِرْ غَالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یاغوس اور یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا اور اے میرے رب ظالموں میں صرف گمراہی کو زیادہ کرنا مما خطیئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ يَا تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا سو ان کو ان کے سنگین گناہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا پس فوراً ان کو آگ میں جھوکا گیا تو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پایا اور موح نے دعا کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ بے شک اگر تُو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے صرف بدکار کافر پیدا ہوں گے اے میرے رب میری میرے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما اور جملہ مومنین اور مومنات کی بھی مغفرت فرما اور ظالموں میں صرف حلاقت کو زیادہ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والسید المرسلین موزز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں انتیس میں پارے کے دوسرے ربو کی تلاوت کی گئی ہے اور آج کی اس نشست میں سورة الحق کا سورة المعارج اور سورہ نوح کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے کل کی تلاوت میں ناظرین جو سورة القلم کی تلاوت کی گئی اس میں اور بھی بہت سے مضامین شامل تھے ان میں سے ایک دو باتیں میں مزید آج بیان کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ جو آج کی تلاوت ہے اس کی کچھ وضاحت آپ کی سامنے بیان کریں گے سورة القلم کی تلاوت میں ایک خاص مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آیت نمبر دس سے لے کر آیت تیرہ میں ایک خاص کافر شخص کا ذکر کیا ہے جس کو تاریخ میں ولید بن مغیرہ کے نام سے علماء نے بیان فرمایا ہے اور اس کے کچھ ایوب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ گستاخیاں کیا کرتا تھا حضور کو بہت اس نے تکلیفیں پہنچائی ہیں عیزہ رسانیاں کی ہیں تو اس کے اندر جو جو ایوب تھے اللہ رب العالمین نے تمام ایوب کو یہاں پر بیان فرمایا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ مانیں کسی ایسے شخص کی بات کہ جو بہت جھوٹا ہو یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا اور بہت زیادہ زلیل شخص جو بہت نکتہ چین ہیں یعنی بات بات پر تانے دینے والا اور چغلیاں کھانے والا ہے اور منع اللی الخیر اور خیر کے کاموں کو بہت زیادہ روکنے والا معتدن حد سے بڑا ہوا عثیب اور انتہائی بدکار شخص ہے اور اکھڑ مزاج ہے اور اس کے علاوہ وہ بد اصل یعنی نطفہ حرام بھی ہے ناظرین یہ مزامین وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے اور جب یہ باتیں خود اس نے سنی ولد بن مغیرہ نے تو وہ اس کے بعد پھر اپنے گھر لوٹا ہے اور اس نے اس واقعے کی تحقیق کی اپنی ماں سے اور جب اس نے ماں نے بھی انکار کرنے کی کوشش کی تو اس پر اور سختی کی تو پھر بات کھل کر آگئی کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن نے بیان کیا یہ قرآن کی حقانیتی قرآن کی سچائی تھی اور یہ سب کا سب قرآن نے اس لئے بیان کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسا شخص کتنا مبغوظ ہے اور ناپسندیدہ ہے کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عیضہ پہنچاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے گویا کہ یہ تمام باتیں بیان کر کے اور حضور علیہ السلام پر جو الزامات لگائے گئے ان کے جوابات دے کر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی ناموس کی خود حفاظت فرمائی لہذا حضور کی ناموس و عزت کی حفاظت یہ خود اللہ رب العالمین کی سنت ہے پھر اللہ جسے یہ توفیق دے دے اپنے بندوں میں سے تو یقیناً یہ اس کے لئے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اللہ کی بندگی اور توازوں کا رویہ اختیار کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب ززاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تفسیر رشاعت فرمائی ناظرین محترم اس طور پر آج سورة الحاقہ سورة المعارج اور سورہ نوح کی تلاوت کی گئی ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی اور الحمدللہ دوسرا ربو جو ہے وہ مکمل ہوا انتیسویں پارے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے ای آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی کو ہمارے لئے توشہ آخرت بنا دے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ